جی تو دوستو آج کاشف حباسی نے اپنے شوہوں میں مراد راست سے بڑے چپتے ہوئے سوالات کیے جو فرق حبیب کا بھی ریسنڈلی ان کی کانفرنس ہوئی انٹرویو ہوا تو فرق حبیب نے جو کچھ کہا مراد راست سے انہوں نے سوال کیے اور ایک ویڈیو بھی چلا دی جو کہ ایک پروف ویڈیو تھی فرق حبیب کی تو جس پہ مراد راست جو ہے وہ کافی ویڈیو باقتا ہوئے تو ان کی آپس میں جا گفتگوئی آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں مراد راست صاحب میں پہلے آپ کو فرق حبیب صاحب کی ایک اگر آپ اجازت دیں تو میں سنا دیتا ہوں انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ میں تو تھا ہی نہیں جی وہاں پہ میں بیمار تھا میں گھر پہ تھا تو دیکھ لیں وہ کتنا گھر پہ تھے اگر گاڑی کو اپنا گھر کہتے ہیں وہ ایک لیدہ بیس ہے پاکستانی قوم پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں بھی ہیں وہاں پر آپ نکلیں زہسل آباد میں ڈی ٹائپ پول کے اوپر کٹھے ہو زلہ کانسل چونگ کے اوپر کٹھے ہو وہاں پر کٹھے ہو کے اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائے بھرپور طریقے سے لہٰذا ابھی فوری سارے باہر نکلیں میں بھی وہاں پہ پہ پہنچ رہا ہوں آپ بھی پہنچیں اس دن چاند لوگوں کو کیا خاص ہدایات تھی جن کا ہمیں نہیں پتا تھا یعنی میرے لئے انسپیکٹڈ تھا میں لاہور میں تھا میری اس وقت طبیئر صراب تھی جب گرفتاری ہوئی مجھے میری بائیس نے مجھے بتایا کہ خان صاحب گرفتار ہو گئے میں اس وقت سویا وادہ دوائی کھا گئے اور میں کہا میں اس کے بات کہیں نہیں گیا یہ بھی بات انہوں نے اس جملے مکنے میں کہی سو آپ لگتا ہے کہ وہ جو ایف آئی آر ہیں وہ ختم ہو جائیں گی مراد صاحب دیکھیں ایف آئی آرز جو ہوئی میں ہیں وہ تو میرے خیال سے میری بھی ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہیں سو اس لیے جو آپ کو پراپر اب میری گرنٹی نہیں مگر نہیں کاشے پھائی دیکھیں کہ میں جو جو میٹر آف فیکٹ بات ہے وہ میٹر آف فیکٹ بات ہے میں ابھی تک نو فلائی لسٹ پہ ہوں میں ابھی تک ایف آئی آرز میں شاملے تفتیش ہوں میرے پاس ڈاکیمنٹس ہیں کیس تو ہم پراپر جو پروسیجر اس میں سے گزر رہے ہیں اگر فرق حبیب نے دیکھیں اگر آپ کئی دفعہ سیچوئیشن پر پہنچتے نہیں ہیں تو آپ اپنے ہلکے والوں کو جو لوگ لے کے جانے ہوتے ہیں ان کو تو کم از کم یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہاں پہ اتجاج ہو رہا ہے تو آنا ہے اگر آپ خود نہ بھی آئیں تو میں ان کو صرف بینفٹ اف تر ڈاوٹ دے رہا ہوں کہ آپ نے اگر نہ بھی خود پہنچنا ہو تو آپ کم از کم اپنے کوارڈنیٹرز کو ان کو کہتے ہیں ہاں جی لیبیٹی میں اتجاج ہو رہا ہے یہاں آ جائیں یا مزنگ میں اتجاج ہو رہا ہے تو وہاں پہنچ جائیں سو وہ جو انہوں نے جگہ کہیں جس طرح کہیں وہ تو ایک میں تو یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا میں تو گھر سے نہیں نکلا جبکہ گاڑی میں بیٹھ کے کہتے ہیں میں بھی جا رہا ہوں تو سی بھی آؤ تو وہ تھا نا کہ مجھے لگتا ہے کہ جناب اگر آپ نے صاحب ست رہا ہوں نہ کہہ دیں میں نہیں تھا وہ ناٹ ریلائزنگ بھائی نے خود ہی ویڈیو بنائی ہوئے تریکہ کار یہ ہی ہوتا ہے یہ پولیٹیکل تریکہ کار یہ ہی ہوتا ہے وہ گاڑی بھی کی آواز بھی کئی دھو پیچھے سے آن کر دیتے ہیں کھڑے کھڑے کہ ہاں جی میں پہنچ رہا ہوں اور وہاں پہ بندے پہنچانے کے لیے آپ کو یہ یہ پولیٹیکل طریقے ہوتے ہیں کرنے کے لوگوں کو سو کہ میں پہنچ رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں فرق حبیب صاحب نے خود نہیں جانا تھا گاڑی میں آئے گاڑی کا چکل لگایا گلدائرے کا ویڈیو بنائی اور ساروں کو کہا تُس ہی پہنچ ہو میں واپس کار جا رہا ہوں سوڑنا ہستے یہ تو نہیں ہو سکتا نا اچھا مجھے مجھے یہ نہیں پتا کیونکہ ویڈیو ہے ابھی سنائیے آپ کو تصویریں وہ کی ہیں نہیں وہ آپ نے آوڈیو سنائیے کیونکہ ویڈیو ہے اچھا مجھے کہ ویڈیو ہے تو پھر تو وہ خود وہاں پہ تھے سو اس بھی ہے اس کا تو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے آپ کو کب پتا چلا کہ آئی بی بی میں آرہے ہیں فرق حبیب صاحب کار شیف کار شیف میں آپ کو ایک چیز بتاؤں ایک چیز بتاؤں جو بات آپ اگر کوئی بھی میرا انٹیویو نائیتھ میں کے بعد کا دیکھ لینا تو ایک چیز میں بڑی کلیر ہے پارٹی میں دو فیکشنز بن چکے بھی تھے وہ دو فیکشنز جو تھے نا ایک تھا جو کہ اسی لائن کو ٹو کرتا تھا کہ جی جلاو گھراو مار دو جلا دو سب کچھ ایک فیکشن تھا جو کہ کہتا تھا کہ نہیں پیسپولی کریں اتنی ایکسٹریم پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سو پیسپولی نگوسیشن سے بات چیت کریں مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیونکہ آوویسلی خان صاحب کو وہ لوگ زیادہ پسند تھے جو زیادہ ایکٹیو لی ہارڈ لائن لیا کرتے تھے ہارڈ لائن بلکل بلکل بلکہ میں ابھی پارٹی کے اندر ایک ساب میں ایک پارٹی کے اندر ایک بڑے سینئر لیڈر طریقہ انصاف کروں نے کہا میرے بارے میں جب میں جاتا تھا تو ایک خاتون لیڈر ہے مجھے کہتے ہیں ہر کا ماتنی قابید بلکل بلکل بلکی میرے بارے میں پارٹی آگیا ایک بھی چینئے لائن بلکل پارٹی میٹنگ کے اندر پشتون ہے سو ہم ایک بہریں اسے بھی لائن کینے لائن آگیا لیکن ایک بات ہم خانداز ہم فرحہ بیم ساب جائن آخری آخری ایک پیشتون مرکل حرہ بھیم ساب کے بارے میں فیو دیز بیک اس کے اس کی بیوی کا لکھتی انٹرنیشنل کو خاتلی خریہ ہے کہ میاں کو بازیاب کرائے آپ کو کیسے پتہ لگے ہے تنہی دن پہل نہیں میں تو کہہ رہا ہوں طرح ورڈ اف ماؤت پتہ لگ رہا تھا کہ فرق حبیب آ رہے ہیں یہ مجھے کسی نے کانتروریٹنیشن نے جیسی نے کیا نیجو آ رہا ہے ہاں پرچھا رہے ہیں آرہا ہے فرق شاہتی تنسیل کو آ رہے ہیں نہیں مجھے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس اور نام بھی ہیں ایسے جو کہ آ رہے ہیں میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں چاہے وہ ابھی نہ آئیں ہفتے بعد آئیں سب باتا ہے باتا ہے وہ مطلب آزاد ہے یا خود مختار ہے مطلب نہیں نہیں وہ they are not arrested they are not arrested ان کے گھر والے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں کوئی ڈھونڈ تو نہیں رہا نا ان کو بھی نہیں نہیں بلکل بھی کوئی نہیں ان کو ڈھونڈ رہا اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں end پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نو مئی سے کوئی تین چار پانچ پانچ مہینے پہلے جو لوگ کہتے تھے نا کہ soft stance لیں ان کو بلکل شن کر دیا گیا تھا ان کو اندر جانے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ ہم لوگ باہر بیٹھے رہتے تھے ہمیں اندر نہیں جانے دیا جاتے تھے میں خود گیا ہوں فاروق حبیب صاحب موجود تھے ہمیں شاہ ہوتے تھے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں دیکھیں جس majority نے جس minority میں دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہوئے سب سے پہلے تو تقریباً ڈھائی مہینے ہوئے عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا ہوا ہے اور اس کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہوا تھا پریس کانفرنس کا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے نو مہین کے اوپر پریس کانفرنس کرواتے تھے پارٹی چھڑواتے تھے اور اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر جتنے کیسز ہوتے تھے وہ ماف ہو جاتے تھے ابھی پہلے صداقت واسی کا انٹرویو ہوا اور ریسنلی جو ہے فرو خبیب کے ایک کانفرنس سامنے آئی اور مراد راز سے کاشف حباسی نے کافی جو ہے وہ چپتے ہوئے سوالات کیے تو مراد راز نے پہلے تو کہا کہ جی وہ وہاں گئے نہیں ان کی کوئی ایسی ویڈیو ہی نہیں تھی کوئی ایسی ریکارڈنگ نہیں تھی لیکن جب کاشف حباسی نے کہا کہ میں نے یہاں پہ ابھی ان کی ویڈیو چلائی ہے تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے نہیں پتا ویڈیو تھی اگر ویڈیو تھی تو ٹھیک ہے وہ کنمیٹڈ ہے اس میں لیکن میں آپ کو اگر اپنا تجزیہ بتاؤں تو فرو خبیویا جتنے بھی لوگ تھے ان لوگوں نے اتجاج کے لیے لوگوں کو ضرور بڑایا تھا کیونکہ عمران خان کو جتنا سے ارسٹ کیا گیا تھا ایک اتجاج کے لیے ضرور بلائے تھا لیکن ان کا ارادہ بلکل بھی جی ایچ کی طرف جانے کا نہیں تھا لیکن یہ ایک سوچی سمجھ سازش تھی کہ پہلے عمران خان کو جو ہے وہ رینجر سے ارسٹ کروایا جائے اور پھر لوگوں کا رب دعمل آئے گا اور پھر ان کو ورگلا کے جو ہے جی ایچ کی طرف لے جائے گا اور پھر وہاں پہ آگ لگائے جائے گی توڑ پھوڑ کی جائے گی لیکن سمجھنے والے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں کی سیکیورٹی کہاں تھی کیونکہ اس ٹیم رانہ سناولہ کے گھر کو بھی لوگوں نے گھیر لیا تھا لیکن وہاں پہ سیکیورٹی آگئی تھی تو پھر جی ایچ کیوں کی سیکیورٹی کہاں تھی جو جہاں پہ پر اندہ بھی پڑھنی مار سکتا تو یہ سب ایک سوچی سمجھیں سکیم جو ہے وہ نظر آتی ہے ایک بہت بڑی پارٹی کو کرش کرنے کی تو ویوز آپ کے اس بارے میں کیا خیال آپ نے رائے کے ذات منٹ باکس میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک سوڈیو میں تتا کلی اللہ حافظ